پہلے بات لڈاک کی کرتے ہیں لڈاک کے اندر آج مکمل بند ہے سونم واقچو کا جن کی جنہیں پولیس کی جانب سے حراست ملیا گیا ہے سنگو بارڈر پر اپنے ایک سو پچاس ہامیوں سمیت انہیں دورو اس قبل پولیس کی جانب سے دلی پولیس نے حراست ملیا وہیں لڈاک کے اندر کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی مکمل بند رہا ہو اور آج بھی مختلف تنظیموں کے جانب سے جن میں کیڑی اور لی اپیکس بوڈی کے جانب سے انہوں نے لڈاک بند کی کال دی ہیں جبکہ مختلف مقامات پر احتجاج بھی ہوئے ہیں دلی پولیس کے خلاف دلی پولیس کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا ہے کرگل کے اندر لے کے اندر بھی لوگوں نے احتجاج کیا آپ کو بتاتے چلے سونم واقچو کیا اپنی حامیوں سمیت حراست میں لیے جانے پر آج لڈاک میں مکمل ہڈال ہیں جس دوران سرکوں سے ٹرانسپورٹ غائب رہنے کے ساتھ ساتھ کاروباری سرگرمیاں بھی بند رہی جس سے معاملات زندگی متاثر رہی لڈاک میں لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے لے کے اندر بھی لوگوں کے ایک بڑی تعداد نے سونم واقچو کی حراست میں لینے کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے لڈاک میں ہڈال کے بیچ مشہور سماجی اور ماہولیاتی کارکن سونم وانگ چکے جنہوں نے لڈاک و ریاست کا درچہ دینی اور دیگر مطالبات کے لیے دلی تک مانرج کیا ہے کو دلی پولیس نے ان کے حامیوں سمیت انہیں سنگھو بارڈر پر حراست میں لیا یہ تصویریں آج صبح کی کرگل کے اندر لوگ وہاں پر باہر آئے اور احتجاج بھی کیا ہیں کہ جس طرح سے سنگھو بارڈر پر سونم وانگ چکے اور اس کے دیگر جو ایک سو پچاس سا حامی ان کے ساتھ تھے جن میں سے خواتین اور بزرگ بھی ساتھ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پر جو میمر پاریمنٹ لڈاک کے ڈاکٹر ہنیفہ جان اسے بعد میں اب اگرچہ ریلیز کیا گیا رہا کیا گیا لیکن انہیں بھی حراست میں لیا گیا تھا ایک سو پچاس کے قریب افراد کو حراست میں لیا گیا تھا جس کے بعد ہی لڈاک اور کرگلوں لے کے اندر بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر مکمل بند رہا اور آج بھی مکمل بند ہے لے کے اندر اور یہ کرگل کے تصویریں ہیں کہ وہاں پر لوگ ایک بار پھر باہر آئے سڑکوں پر باہر آئے اور ساتھی ساتھ دلی پولیس کے خلاب اور ان کی رہائی کی اپیل کرتے ہیں انہوں نے مانگ کی ہیں کہ انہیں رہا کیا جائے سونو مانگ چوک جنہیں حراست میں لیا گیا اور ساتھی ساتھ انہوں نے مانگ کی ہیں کہ جو لڈاک اوریاست کا درجہ جو ان کی مانگ کی گزشتہ کئی سالوں سے لگاتار وہ مانگ کر رہے ہیں اس پر انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ لڈاک کے لیے مکمل ریاست کا درجہ اسے دیا جائے اور ساتھی ساتھ جو دیگر مطالبات ہیں لڈاک کے انہیں پورا کیا جائے ایک بار پھر کرگل کے اندر لوگوں نے احتجاج کیا یہ تصویریں ہیں ان حامیوں کی جنہیں پولیس کی جانب سے دلی پولیس نے سنگھو بارڈر پر حراست میں لیا ہے جو سونو مانگ چوک کے ساتھ تھے جنہیں دو روز قبل سونو مانگ چوک کا اور اس کے ساتھ ساتھی جو دیگر ان کے ساتھی تھے ایک سو پچاس کے قریب انہیں دلی پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے یہ تصویریں ہیں پولیس تھانے کے اندر جو لڈاک کے لوگ ہیں دلی پولیس کی جانب سے حراست میں لینے کے بعد ہی پولیس تھانا منتقل کیا گیا یہ تصویریں ہیں ان حامیوں کی جنہیں سونم وانگچو کے ساتھ حراست میں لیا گیا لیکن دوسری طرف سے لیاک کے اندر بھی آج مکمل بند ہے مکمل ہرٹالے اور کرجل کے اندر بھی لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے انہیں سونم وانگچو کو رہا کرنے اور جو لڈاک کے مطالبات ہیں ریاست کا درجہ اور ساتھی ساتھ الگ سے پبلک سرویس کمیشن لوگ سوا راجس سوا جو سیٹے ہیں ان کو لے کر بھی انہیں لوگوں کی مانگ لگاتار و احتجاج اور ساتھی ساتھ اپنی مانگو کو لے کر جو ایک پیدل مارچ انہوں نے کیا سونم وانگچو کا اپنی ساتھی سمیت انہیں دلی پولیس نے سنگھو بارڈر پر حراست میں لیا ہے موسیقی